اسلام علیکم ڈیئر ویورز میرا نام اصد رہوف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اصد نولیج آف ایڈوکیشن آج ہم نے بنزین کا پڑھنا ہے ریزننس میتھر اس سے پہلے ہم نے یہ بنزین کے موڈرن سٹرکچر کا جو پہلا میتھر تو وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس میتھر کا نام کیا تھا اٹامک آربٹل ٹریٹمنٹ کس کی بنزین کی جو اٹامک آربٹل ٹریٹمنٹ اور بنزین تھی وہ میتھر ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے اور اس کی آپ کی وڈیو جو ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل سکتا ہے اس کا لنک نیکس پہ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریزننس میتھر بینزین کا ریزننس میتھر سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن پہ آتے ہیں بینزین کے ریزننس میتھر کی جو ڈیفنیشن ہے وہ کیا ہے نیکس اتاو کس کی ڈیفن زاخوز وڈیفن ڈیفن کس کی ڈیفن مل سکتا ہے ڈیفن ز SW رس خن کسی بھی ایٹم کے جب ہم ویلیس الیکٹرونز کی کیا کرتے ہیں جی پوسیبیلٹیز ڈھونڈتے ہیں مختلف پیلنگ سکیم کی تو وہ ہمارے پاس کلاتا ہے ریزوننس میتھڈ ریزوننس میتھڈ کی ریفنیشن کیا ہے ریزوننس میتھڈ کی ریفنیشن ہے دا پوسیبیلٹیز یہ کہا ہے جی ممکنات میں سے ایک آجاتا ہے کہ کچھ ممکنات ہیں دا پوسیبیلٹیز کس چیز کی پوسیبیلٹیز مختلف پیلنگ سکیم کی پوسیبیلٹیز کس چیز کے لیے ویلیس الیکٹرون کے لیے کسی بھی ایٹم کے جب ہم ویلیس الیکٹرون کی دیفرنٹ پوسیبیلٹیز دیکھتے ہیں اس کو پیر کرنے کی اس کی پیرنگ سکیم کی جب ہم مختلف پوسیبیلٹیز دیکھتے ہیں تو وہ اس میتھڈ کا ہم کیا رکھتے ہیں ریزوننس میتھڈ اور اس طریقے سے جو structure obtained ہوتے ہیں اس structures کو ہم کہتے ہیں resonance structure اور resonance structures کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں contributing structures کا اس method سے جو ہمارے پاس structure obtained ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے resonance structure اور دوسرا نام کیا resonance structure کا اور دوسرا نام ہے یہ ہمارے پاس contributing structure ہم resonance method کس کا پڑھنے جا رہے ہیں بنزین کا تو ہم ایک بنزین کی example لے کے بنزین کے جو contributing structures ہیں ان کی examples لے کر ہم اس کو explain کرتے ہیں جو بنزین کے contributing structures تھے وہ دو scientists نے بنائے تھے ایک کا نام تک کیاکیول وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور دوسرے کا نام ہے ہمارے پاس دیوار دو طرح کے سائنٹس نے بنزین کے contributing structure بنائے تھے ایک کے ہم کہتے ہیں کیاکیول کے structure اور دوسرے کو کہتے ہیں دیوار کے structure یہ جو ہمارے پاس کیاکیول کے structure ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں جو ہمارے پاس یہ اگر آپ کے پاس بنزین رنگ ہے ایک ڈبل بانڈ ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر اب دوسرا اگر ہم کیاکیول کا structure draw کریں اب یہ جو resonance structures ہیں ان کے درمیان میں ہم double headed arrow لگاتے ہیں اس کو represent کرنے کا طریقہ ہم ادھر بھی لکھ سکتے ہیں کہ بنزین کے یہ جو ہمارے پاس resonance structures ہیں یا کسی بھی compound کے resonance structures ہیں ان پر ہم double headed arrow سے represent کر سکتے ہیں double headed arrow سے یہ جو ہمارے پاس arrow ہے یہ کہا ہے یہ double headed arrow اس arrow سے ہم بنزین کے جو جتنے بھی contributing structures ہوتے ہیں resonance method سے resonating structure ہوتے ہیں ہم اس کو اس طرح represent کر سکتے ہیں resonance structure کا دوسرا نام یاد رہے وہ کیا ہے contributing structures ہے دوسرا جو ہمارے پاس کیکیولے نے structure ہمیں دیا تھا وہ تھا یہ واقعا یہ double bound فارض ہے پر ادھر shift ہو گیا ہے تو سارے double bound یوں shift ہو کے ایک ہمیں structure بنا دیں گے جس کو ہم کہہ گئیں گے کیکیول کا دوسرا contributing structure ہم لگا دیتے ہیں اس کے نیچے یوں کہ یہ والے structure آپ کے کون سے ہیں کیکیول structure ہے کیکیول structure اگر ہم بات کریں ڈیوار structure کی تو وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ فارض ہے پر ہمارے پاس بنزین ہے اس کا اگر ہم double bound ایک ادھر بنا دے ہیں تو ایک ڈبل bound یہ بن جائے گا اب دوسرا contributing structure کیا بناتے ہیں بنزین کا ہمارے پاس یہ بنزین ہے اب یہ درمیان والا جو جو بڑا bound ہے وہ migrate کر کے ادھر آ جائے گا اور ساتھ والے جو bound ہے وہ ادھر آ جائیں گے اس رس کا contributing structure ہم کیا بناتے ہیں جی وہ ہم کچھ اس طرح بناتے ہیں جی یہ مائیگریٹ کر کے ادھر آ جائے گا جائے گا جی تو یہ تین جو structure سیم ہمارے پاس ہیں وہ کس کے تھے جی وہ دیوار structure تھے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ والی جو structure ہے ہمارے پاس وہ کہہ ہیں جی دیوار structure ہم کہتے ہیں کہ بنزین کا بنزین جو ہے وہ انہی پانچ سٹرکچرز کا امیزہ ہے بنزین کے جو اوریجنل سٹرکچر ہے وہ کہہ جی انہی پانچ سٹرکچر کا مکسچر ہے جس میں کیکیول کے جو سٹرکچر مانے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میجر کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر کیا کہتے ہیں جی میجر کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر اب جو دیوار کے سٹرکچر ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مائنر کنٹریبیوٹنگ وہ مائنر کنٹریبیوٹنگ کیوں ہے کیونکہ ان میں ایک بانڈ لیندھ کاربن کی آؤٹ آف رینج چلی جاتی ہے جتنی ہو نہیں سکتی کاربن کی بانڈ لیندھ وہ کاربن کی بانڈ لیندھ سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں یہ والے جو کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر ہیں بہت ہی مائنر ہیں میجر کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر کے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ان میں ساری بانڈ لیندھ ہیں جیسے کاربن کے اندر ہوتی ہیں ویسے ہیں یہ تو بہت زیادہ بانڈ لیندھ ہو جاتی ہے ایک کاربن کاربن بانڈ لیندھ بہت زیادہ چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مائنر کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر ہیں تو تصور کیا جاتا ہے کہ جو بینزین کا ریال سٹرکچر ہے ہم کیا لکھیں گے کہ بینزین کا جو ریال سٹرکچر ہے وہ کیا جی وہ مکسچر ہے کس کا کیکیول کے ان دو سٹرکچر کا بینزین کا ریال سٹرکچر جو ہے وہ ان دو سٹرکچر کا مکسچر ہے کیا جی کیکیول کے دو سٹرکچر کا مکسچر ہے یہ ہم نے کیکیول کے سٹرکچر بنایا ہے یہ پہلے والا بنا دیا جی پھر ہم نے یہ کیکیوڑ کا دوسرا سٹرکچر منا دیا اس میں ہم نے یہ بانڈ کو شفٹ کر دیا یہ ادھر اور یہ بانڈ ادھر چلا گیا تو یہ بانڈ آ گیا اب یہ بھی شفٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو اس طرح سے بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں بنزین کے سٹرکچر کو کہ یہ بنزین منایے ہم نے اور درمیان میں اس کا الیکٹرونک کلاوڈ کو ہم نے بانڈ کی بجائے ایک سرکل سے اضائے کر دیا یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو بنزین کے کیکیولی سٹرکچرز تھے ان میں جو بنزین کا پائی الیکٹرونک کلاوڈ ہے وہ ریزونیڈ کرتا رہتا ہے وہ گھونتا رہتا ہے مومنٹ کرتا رہتا ہے ڈی لوکالائزڈ ہوتا ہے ایک جگہ پہ ٹکا نہیں رہتا وہ جو ایک جگہ پہ ٹکا نہ رہے وہ مومنٹ کرتا رہے اس کے پائی الیکٹرونک کلاوڈ کو ہم ایک بنزین کے اندر سرکل سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ بنزین کا جو اصل اوریجنل ریزونیٹنگ سٹرکچر ہے یا اوریجنل سٹرکچر ہے بنزین کا وہ اس طرح ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں جو کس چیز کا ہے کیکیول کے دونوں سٹرکچرز کا امیزہ ہے دونوں سٹرکچر کا مکسچر ہے یہ ہے بنزین کا اوریجنل سٹرکچر تو اگر ہم بات کریں بنزین کے اندر کاربن کاربن باؤن لیند کی وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایک شریعہ انتالیس اینگس ٹران بنزین کے اندر ہم کاربن کاربن باؤن لیند کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے ایک شریعہ انتالیس اینگس ٹران یہ بنزین کے اندر ہے ہمارے پاس کاربن کاربن کی باؤن لیند جو کیا ہے جو ظاہر کرتی ہے یہ درمیانی درمیانی ہے انٹر میڈیئیٹ ہے کس کے درمیان الکین اور الکین کی بونڈ لینڈ کے درمیان کیسے جب ہم اگر بات کرتے ہیں الکین کی تو اس کے اندر جو کاربن کاربن بونڈ لینڈ ہوتی ہے وہ ہماری کتنی چلی جاتی ہے وہ ہماری چلی جاتی ہے ایک شریعہ 34 انگسٹروم 1.34 انگسٹروم ہوتی ہے کس کے اندر یہ الکین کے اندر آرہ کر ہم بات کرتے ہیں الکین کی تو اس کے اندر جو کاربن کاربن بونڈ لینڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے 1.54 انگسٹروم تو بنزین کے اندر ہم نے دیکھا کہ بنزین کے اندر جو کاربن کاربن بونڈ لینڈ ہے وہ کیا ہے جی انٹر میڈیئٹ ہے درمیان میں ہے کس کے الکین اور الکین کے وہ انٹر میڈیئٹ میں ہیں تو اس کی بونڈ لینڈ ہوتی کتنی ہے ایک شریعہ 49 جو ہمارے دیوار کے سٹرکچر تھے وہ اسی لیے ریجیکٹ ہوئے تھے کہ ان کے درمیان یہ بونڈ لیند ہے وہ بہت ہی حد تک تجاوز کر گئی تھی بہت ہی بڑھ چکی تھی جس کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس میں تو بونڈ لیند تھی پوری نہیں آ رہی اس لیے ان سٹرکچر کو ریجیکٹ کر دیا گیا مائنر کنٹیبیوٹنگ سٹرکچر میں ڈال دیا گیا اور بنزین کے جو میجر کنٹیبیوٹنگ سٹرکچر تھے وہ صرف کیکیول کے ہی تھے تو یہاں ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے ہم اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں ہم نے مارڈن سٹرکچر اور بنزین ہم نے پڑھا کہ اس میں دو قسم کے سٹرکچر آتے ہیں آٹومک آر بٹل ٹریٹمنٹ اور دوسرا کہہ ریزوننس میتھر جو آٹومک آر بٹل ٹریٹمنٹ تھی وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا ہوا ہے اور ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا تو آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم دوسرا میتھر ریزوننس میتھر پڑھا تھا تو سب سے پہلے ہم نے ریزوننس میتھر کی ڈیفنیشن پڑھی تھی وہ ہمارے پاس یہ تھی پوسیبیلٹی آف ڈیفرینٹ پیرنگ سکیم آف ویلی سیلیکٹرونز آف این ایٹم بھی ادھر ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بان جاتی ریزوننس میتھر کی ڈیفنیشن پھر ہم نے کہا تھا کہ ریزوننس سٹرکچر جو ریزوننس میتھر سے جو سٹرکچر اٹینڈ ہوتے ہیں اس کم ریزوننس ٹرکچر کہتے ہیں ان سٹرکچر کا دوسرا نام کنٹیپوٹنگ سٹرکچر بھی ہے اور ریزوننس سٹرکچر کے درمیان میں یا ریزوننس سٹرکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہم ایرو ہی استعمال کرتے ہیں اس کم کہتے ہیں ڈبل ہیٹڈ ایرو ہمارے پاس یہ نیچے دیا ہوا ہے یہ ڈبل ہیپری اس اینڈ پہ بھی ایرو ہے اور اس اینڈ پہ بھی ایرو ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ڈبل ہیڈڈ ایرو پھر ہم نے کہا کہ بنزین کی جو سٹیکچرز ہیں بنزین کے جو ریزنین سٹیکچرز ہیں وہ ہمارے پاس یہ پانچ سٹیکچرز ہیں دو کیکیولے کے ہیں اور تین دیوار کے ہیں تو ہم نے کہا کہ کیکیولے کے جو سٹیکچرز ہیں ان میں ساری کی ساری بانڈ لیند جو بنزین کی بانڈ لیند ہے اس کے اکوارڈنگ ہے اس لئے ہم یہ کیولے کے سٹرکچر کو میجر کانٹریبیٹنگ سٹرکچر کہتے تھے اور دیوار کے سٹرکچر کو ہم مائنر کانٹریبیٹنگ سٹرکچر کہتے تھے اس کی ریزن کیا تھی کہ دیوار کے جو سٹرکچرز ہیں وہ ہمارے پاس ان میں ایک باؤنڈ لینڈ ایسی ہے جو کاربن کاربن کی باؤنڈ لینڈ سے زیادہ ہوتی ہے جو پوسی والی نہیں ہے کاربن کاربن کی باؤنڈ لینڈ اتنی زیادہ ہو جائے تو ہم نے ڈیوار سٹرکچر کو ہم نے مائنر کنٹریبوٹنگ سٹرکچر بنا دیا اور کیکیولے کو میجر کنٹریبوٹنگ سٹرکچر بنا کر ہم نے کہا کہ جو بینزین کی سٹرکچر ہے وہ انہی دو کیکیولے سٹرکچر کا مکسچر ہے تو ہم نے ان دو کیکیولے سٹرکچر کی مکسچر کو کہا کہ یہ بینزین کا ایک اوریجنل سٹرکچر ہے جس کو ہم بینزین کا ریال سٹرکچر بھی کہتے ہیں جو کس طرح ہے بنزین کی رنگ ہے اور درمیان میں سرکل ڈال دیا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرونک کلاوڈ ہے وہ یوں گردش میں ہے ڈی لوکالائزڈ ہے ایک جگہ پہ فکس نہیں ہے پھر ہم نے کہا کہ بنزین کے اندر جو کاربن کاربن بانڈ لیند ہوتی ہے وہ انٹر میڈیٹ ہوتی ہے الکین اور الکین کے بانڈ لیند میں بنزین کے اندر ایک شریعت تین نو انگسٹروم الکین کے اندر ایک شریعت تین چار انگسٹروم اور الکین کے اندر ایک شریعت 5-4 انگسٹروم ہوتی ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے